آخر دھونی نے کس دم پر ٹیم انڈیا کو چیمپئن بنایا کیا تھی وہ طاقت جسے کوئی اور حاصل نہیں کر پایا دھونی کے بعد ٹیم انڈیا کیوں نے ایک خطاب جیت پائی اس کے پیچھے کی وجہ سامنے آئی دھونی کیوں تھے سب سے الگ کس دم پر بنے دنیا میں سب سے وہان دھونی میدان پر کرتے تھے جو کام اسے کوئی کیوں نہیں دے پایا انجام دھونی کی وہ پانچ طاقت جو بیبکشی ٹیموں پر بنتی تھی آفر بیسی سائی نے ویرات اور روحید کپتان بنائے لیکن دھونی کی طرح کیوں کامیاب نہیں ہو پائے اب وہ کون کپتان آئے گا جو ٹیم انڈیا کو وشو چیمپئن بنائے گا اب بیسی سائی کو کرنا ہوگا یہ کام تب ہی بہتر آئے گا انجام جی جب دھونی ٹیم انڈیا کے کپتان بنائے گئے تھے تب کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ ایک دن یہ کھلاری دنیا کا سب سے مہان کمتان بن جائے گا تب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ کھلاری ٹیم انڈیا کو ہر فارمیٹ میں کب جتا دے گا تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ دھونی کے شاتر دماغ کے آگے دنیا کی ہر ٹیم نتمز تک ہو جائے گی دھونی جب تک ٹیم انڈیا کے کپتان رہے تب تک ٹیم انڈیا کے سامنے ہر ٹیم کامتی تھی دھونی کی کپتانی سے ہر کپتان تھر رہا تھا لیکن جیسے ہی بقت بدلہ ٹیم انڈیا کی مانو تصویر ہی بدل گئی جس ٹیم انڈیا کا رتبہ پوری دنیا میں تھا آج وہ ٹیم ایک خطاب کے لیے ترس رہی ہے دھونی کے بعد کتنے کپتان آئے لیکن کوئی بھی کپتان وہ ایک خطاب نہیں ترسکا اب آپ کے ذہن میں یہ سواہ زہور آتا ہوگا کہ آخر دھونی اور باقی کپتانوں میں ایسا کون سا انتر ہے تو چلیے آج ہم آپ کو وہی خبر بتائیں گے جس کے بعد ٹیم انڈیا کی کمدوری کی وجہ کو آپ سمجھ پائیں گے سب سے پہلے دھونی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی پانچ کوبیوں پر دھیان دینا ہوگا نمبر ایک دھونی ایک شانت سواہب کے انسان تھے وہ کوئی فیسطہ تھنڈے دیماغ سے لیتے تھے میدان پر ٹیم کی ہار ہویا جیت دھونی کا سواہب ایک جیسا رہتا تھا جب گئی باقی کپتانوں کو آپ نے میدان پر چیکتے چلاتے دیکھا ہوگا نمبر دو دھونی جب ٹیمینہ ایک کپتان تھے تو وہ بینا جھجکے بڑے فیسطے لینے کا دم رکھتے تھے بات چاہے سواہ کو باہر کرنے کیوں یا پھر باقی سینر کھلاریوں کی دھونی نے ہمیشہ دلیری کے ساتھ فیسطے لیے لیکن اس کے بعد دھونی ٹیم کو رجل بھی دیتے تھے جبکہ آج کے کپتان ٹیم کو بنانے میں اتنی دلیری نہیں دکھا پاتے آج کپتان کے اوپر سیلیکٹر ساوی ہو جاتے ہیں دھونی کے وقت ایسا نہیں تھا نمبر تین دھونی جب کپتان تھے تو وہ میچ منہ کھلاری کو پہچانتے تھے انہیں یہ بتا ہوتا تھا کہ کون سا کھلاری کتنا دمدار ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے جیسے دھونی رینا, یووراج, اشوین, کلدیگ, مہنش شرما جیسے نجا نے کتنے کھلاریوں کو سپورٹ کیا اسی کا تیجہ تھا جبکہ آج کپتانوں کو میچ منہ کھلاریوں کی پہچانی نہیں ہے اور نہیں ان کھلاریوں کو موقع ملتا ہے بس ٹیم میں اپنی پسند ایک کھلاری کھلا لیے جاتے ہیں نمبر چار دھونی کے سب سے بڑی خاصیت تھی کہ وہ ٹیم کو ایک جوٹ رکھتے تھے بے شک ان کی کسی کھلاری سے نہیں بنتی تھی لیکن اگر وہ میچ منہ تھا تو وہ اسے دوست بنا کر رکھتے تھے اس کا سب سے بڑا ادھارن یووراج تھے یووراج اور دھونی کا انٹر نائٹین کے وقت سے 36 کا آکڑا تھا لیکن دھونی نے کپتان رہتے یووراج سے کبھی لڑائی نہیں نہیں لی نہیں انہیں بہاں نکالا اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا یووراج نے دو دو بار دھونی کو خطاب جتانے میں اپنا یوگدان دے کر انہیں مہان کپتان مرائیا سال 2007 اور 2011 میں یووراج ٹیم انڈیا کی جیت کے سب سے بڑے نائک تھے نمبر پانچ دھونی کپتان رہتے ہوئے خود اپنے کندھوں پر ذمہ دائی لے کر جیت دلانے کا دم رکھتے تھے بات چاہے بلے بازی کیوں یا پھر اپنے فیسنوں کی دھونی کے جذبے کو اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ویکٹ کیپر ہونے کے بعد بھی دھونی گین بازی کرنے آ جاتے تھے جبکہ آج کے کپتانوں کو آرام چاہیے گین باز ہونے کے بعد بھی وہ گین بازی کرنا پسند نہیں کرتے جبکہ دھونی کو پتا تھا کہ ٹی میں اور راؤنڈ رہی کیا قیمت ہوتی ہے تو یہ تھے وہ بڑے انتر دھونی اور بھاگی کپتانوں میں سب سے بڑا انتر ہے سوچ کا دھونی کی سوچ آج کے کپتانوں سے بلکل الگ تھی ہاردیک میں ضرور دھونی ایسے کچھ لکشر دیکھتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ٹی مینڈیا وشکپ میں ہاردیک کے اوپر بھروسہ جتاتی ہے یا پھر نہیں تو آپ کا اس قبر پر کیا کہنا ہے کیا دھونی کی طرح کوئی دوسرا کپتان آئے گا کومنٹ باکس میں زور بتائیں